اگر کوئی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے پہلے پانچ مقابلوں میں سے تین مقابلے ہار جائے اور ان میں ایک مقابلہ جو ہے واش آؤٹ ہو جائے اور جو مقابلہ واش آؤٹ ہو جائے اس میں وہ ٹیم جو ہے لیگ مقابلے میں محض 74 رن پر سمٹ جائے اور ایک جو ایک ماتر جو سے سفلتا حاصل ہوئی ہے وہ زمباویے کے خلاف ہی سفلتا حاصل ہوئی ہو تو اس سے آپ کم سے کم اس ٹیم کے ورلڈ چیمپن بننے کا تو خواب نہیں دیکھ سکتے لیکن ایسا ہوا جی میں 1992 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں اور اس میں پاکستان کی ٹیم ورلڈ چیمپنن بن گئی کچھ اسی طرح کے سمی کرنوں کے ادھار پر ایسا ہی کچھ سمی کرن بنا تھا آپ کو یاد ہوگا 1983 کے ورلڈ کپ میں جب بھارتیہ ٹیم پہلے دو ورلڈ کپ میں ایک محض ایک محض جیت پائی تھی اور اس کے سامنے دو بار کی ورلڈ چیمپنن آگئی فائنل میں اور بھارت نے اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر وہ مقابلہ جیتا ورلڈ اجوبہ کر دکھایا تھا بھارت نے اور وہیں کچھ اجوبہ دکھایا کر دکھایا پاکستان نے پڑوسی ملک نے جیہاں اور اس پر فقر ہے ہمیں بھی اور پورے دنیا کو فقر ہے کیونکہ ایسا کچھ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے شروعاتی پانچ میں سے تین مقابلے ہار جائے ایک میں 74 پر allowed ہو جائے اور زمبابی کو ہرا پائے لیکن ساؤتھ افریقہ سے ہارنے کے بعد جیہاں ساؤتھ افریقہ سے ہارنے کے بعد جو ہے جو پاکستان کی ٹی ٹیم ہے وہ بلکل ایک الگ ہی طرح کی ٹیم دکھائی دی اس کے بعد وہ جیتی چلے گئی جیتی چلے گئی سمی فائنل اور پھر فائنل اور اس کے بعد جس طریقے سے فائنل میں اس کا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم سے ہوا یہ وہی انگلینڈ کی ٹیم تھی جس نے اس کو لی مقابلے میں 74 رن پر سمیٹ دیا تھا وہ مقابلہ وہ تو گنیمت ہے اندر دیوتا کی بارش آ گئی مقابلے کا پرنام نہیں نکل پایا اور ملا اس میں پاکستان کو بھی نہیں تو وہ لینے کی دینے پڑ جاتے پاکستان کو ہے عمران خان کی میں تعریف کروں گا ایک اچھے کشل نیترت کا انہوں نے پریچے دیا اور پاکستان کے جو ایک بہترین آل راؤنڈر تھے اس زمانے کے وہ اور اس کے باوجود انہوں نے گین بازی بہت ہی کم کی ہے اس ورلڈ کپ میں وہ بطور کپتان یا بطور بلے بازی کھیلے ہیں گین بازی کی ہے فائنل میں چھے اور کچھ کی ہیں انہوں نے چھے پوائنٹ کچھ اور اس کے علاوہ کچھ ایک میچوں میں انہوں نے ہاتھ اجمائے لیکن زیادہ در میں وہ بلے بازی کرتے ہوئی ہی دکھائی دیئے اور ایک ان کے نام تو سینچری بھی ہے خیر فائنل سے فائنل کا مقابلہ تھا انگلینڈ ورسز پاکستان اور ٹاؤس جیتا عمران خان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان نے چھے وکٹ پر دو سو انینچاس کا سکور کھڑا کیا اور اس میں بھی ٹاپ سکورر عمران خانی تھے انہوں نے بہتر ان کی شاندار پاری کھیلی اور ان کا ساتھ مبایا جاوید میاد اور دونوں نے سینچری پارٹنرشپ کر لی لیکن اتنے صحیح کافی نہیں تھا ورلڈ کپ کا فائنل تھا اور رنگتی کافی دھیمی ہو گئی تھی ایسے سمیں میں ان جمام الحق جو خود اس سمیں عمران خان کی خوچ ثابت ہوئے تھے انہوں نے تابڑ توڑ بلے بازی کا پریچے دیا سو سے ادھیک اس ٹائک ریٹ سے انہوں نے رن بنانا شروع کیا اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بیالیس رن بنا لیے پینتیس گیندوں پر اور اس کے بعد وسیم اکرم نے باقی کا کام کر دیا اپنے بلے بازی سے انہوں نے بہترین پرزشن کرتے ہوئے پینتی تیتیس رن کا یوگدان دیا اور محض اٹھارہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ڈریک پنگل نے تین وکٹ چٹکائے تھے اس مقابلے میں اور پھر آئی پاکستان کی گیند بازی اور انگلینڈ کی بلے بازی اور انگلینڈ کی شروع تھا لیکن اچھی نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد نیل فیر بردر اور ایلن لیم جس طرح سے بلے بازی کر رہے تھے اس سمیں لگ رہا تھا کہ یہ سنکٹ سے عبار دیں گے پوری طرح سے اور پاکستان کو کا وہی حش ہوگا جو اس کا شروعاتی مقابلوں میں ہوا تھا لیکن یہاں پر آقیب جاویل نے جب نیل فیر بردر کو آؤٹ کیا تو بلکل کہانی بدل گئی اس کے بعد وکٹ گرتے چلے گئے اور پاکستان وجہ کیا اور بڑھتا چلا گیا اور وہ مقابلہ پاکستان نے جیت لیا جیاں وائل چیمپین منا تھا پاکستان اس مقابلے میں اور اس میں بہت اچھی بہترین گیند بازی کا پریچے دیا تھا وسیم اکرم نے جنہوں نے پ ان کے لیکس پینر ہوا کرتے تھے مشتاک احمد انہوں نے تین وکٹ چٹکا ہے آقیب جاوید کو دو وکٹ ملے جو ٹرننگ پوائنٹ جو ثابت ہوئے تھے نیل فیر بردر کا وکٹ لینے کے ساتھ اور اس طرح سے پاکستان ورل چیمپین بنا وسیم اکرم میں نے اپنے میچ بنے اور مارٹن کرو نیوزیلینڈ کے وہ پلیئر آف دا سیریز بنے جی ہیں پلیئر آف دا سیریز بنے اور اس طرح سے پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کی بہت کم لوگ امید کر رہے تھے اور مجھے یاد آتا ہے سنیل گواسکر صاحب کی ٹرکٹ کی سمجھ کی میں داد دوں گا اس سمیں وہی ایک اکیلے ایسے کھلا رہے تھے کومنٹری باکس میں جنہوں نے انگلینڈ ورسز پاکستان مقابلے سے پہلے پاکستان کی جیت کی بھوششوانی کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انہوں نے پورے اس میں ورڈ کپ میں پاکستان کے پخش میں ان کو لگا ہوگا کہ پاکستان ان کی فیوریٹ ٹیم ہے اور وہی کچھ ہوتا گیا جو گواسکر صاح صاحب بولتے گئے ان کی زباں پر وہی کچھ ہو رہا تھا جو کچھ پاکستان کی بلے باز یا گین باز کرشما کر دکھا رہے تھے اور میں اس کے لیے سنیل گواسکر صاحب کو بدھا ہی دوں گا اور کل ملا کر جو ہے گواسکر صاحب کی بات سچ ہوئی اور پاکستان ورڈ کپ کی چمچماتی پروفی جیتنے میں کامیاب ہوا اور دوسرا ایشیای دیش بنا بھارت کے بعد جس نے ورڈ کپ کا خطاب جیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمار ہمارے پی کریں